کچھ لوگ ہیں جن پر روزے فرض ہیں لیکن اسلام میں ان کے لئے رخصت موجود ہے مثلا اللہ تعالی نے فرما فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ أَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ أَيَّامٍ اُخَرٍ جو اس مہینے کو پائے چاہے مرد چاہے عورت وہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے لیکن ان میں سے اگر کوئی مریض آدمی ہے یا کوئی مسافر آدمی ہے یا اسی طریقے پر کوئی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے یا کوئی عورت حالت حمل میں ہے اور اسے اپنے بچے یا اپنے جسم کے اوپر ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اسلام نے انہیں رخصت دی ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے ہیں اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو بزرگی کی حالات میں آگئے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض تو ہیں لیکن اسلام نے ان کے لئے رخصت دی ہے وہ رخصت یہ ہے کہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو وہ کھانا کھلائیں جزاک اللہ خیرہ